الور کے نارائن پور میں گروبار کی شام کو جیپور جاتے سمیں ویجی پی نیتا یاسین خان پر ہتیار بند بدماشون جان لیوہ حملہ کر دیا اس کے بعد علاج کے دوران ان کی موت ہو گئے یاسین خان کے پریوار والوں کا دعویٰ ہے کہ پورا معاملہ ایک شادی سماروں میں لڑکی چھیڑنے کو لے کر ہوئے ویواد کا ہے پریجنوں نے بتایا کہ قریب چھ مہینے پہلے گاؤں بیلاکہ میں ایک شادی سماروں کے دوران گاؤں کے ہی لوگوں نے یوگتی سے چھڑکھانی کر اس کے پریجنوں کے ساتھ مارپک کی تھی اس معاملے میں یاسین نے پیڑیت پکش کا سیوگ کیا تھا ان کے پریوار والوں نے بتایا کہ اس گھٹنا کے بعد سے ہی آروپی یاسین کو اپنا دشمن مان چکے تھے اوق بدل کے لینے کی فراق میں تھے اس کے تحت گروبار کی شام کو بیلاکہ گاؤں میں بدماشوں نے بیجے پی نیتا یاسین خان پر جان لیوہ حملہ کر دیا تھا جس کے علاج کے دوران موت ہو گئے الور ایس پی آنن شرما نے بتایا کہ ماملہ کوٹ پتلی بہرود جیلے کا ہے جہاں گروبار شام کو دو گاڑیوں میں بھر کر آئے بدماشوں نے بیجے پی نیتا یاسین خان پر حملہ کر دیا تھا ان کی شکروار کو موت ہو گئے اس معاملے میں مرتک کی پریجنوں کی دوارہ چار نامزد اور آدھا درجان اگیات کے خلاف نارنپور ماملہ کوٹ پتلی بہرود میں درش کیا گیا ہے سادی واردات کے بعد بدماشوں کا الور کی اور آنا بتایا گیا تھا پولیس نے شکایت کے ادھار پر ناکابندی بھی کر دی تھی آنن شرما نے بتایا کہ جلد آروپی گرفتار کر لیے جائیں گے جانکارے کے مطابق آروپی پاکش اور مرتک پرکش کے بیچ پہلے بھی دو ماملے درج ہیں پولیس ماملے میں اور جانکارے لے گئے تاکہ پورے ماملے کا کھلاسہ کر سکے ایس پی آنن شرما نے بتایا کہ پہلے نامزد آروپیوں کو گرفتار کرنا ہے اس کے بعد ہی آگے کی کڑی جڑتی چلی جائے گی کرنے والے لوگ زمانت پر ہیں تو کوٹ میں اپیل کریں گے کہ آگے سے انہیں زمانت نہ دی جائے اور زمانت کی جائے ادھر مرتک یاسین خان کی موت کی سوچنا لگتے ہی گاؤں میں ماتم چھا گیا ہے پریجنوں کا رو رو کر براحال ہو گیا ہے مرتکہ پوسٹ ماتم کروا کر شہ پریجنوں کو سوب دیا گیا ہے